پچھلے پچاس سے ساٹھ سالوں میں دوستو پوری دنیا میں بہت اچھا شانتی والا محول رہا ہے جس کے چلتے کوئی بڑی وار بھی نہیں ہوئی اور یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے جس کے چلتے پوری دنیا میں بہت زیادہ کم لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دوستو جس کے چلتے پوری دنیا کی یہ پاپولیشن لگاتر کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ انیس سو پچاس کے سال تک اس دیش کی پاپولیشن سب سے زیادہ تھی تو ایک تازہ ریپورٹ آئی ہے جس کے انصار آج دوستو میں آپ کو ٹاپ ٹین ایسی کنٹریز کے بارے میں بتانے والا ہوں ان کی پاپولیشن انیس سو پچاس کے سال میں سب سے زیادہ ادھکیتو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال ہونے والی ہے ابھی سے کولڈرینگ پاپکون سب کچھ تیار رکھو نمبر دس پر دوستو یہاں نام آتا ہے اٹلی کا یورپ کے اس دیش کی حالت پر اس سمینا کافی زیادہ بری ہوا کرتی تھی کیونکہ ابھی اس میں ورلڈ وارڈ ٹو ختم ہی ہوا تھا اور دیڑے دیڑے اٹلی نے ابھی ترقی کی اور قدم بڑھانے شروع ہی کیے تھے ریپورٹس کے انسار 1950 کے سال میں اٹلی کی دوستو پاپولیشن تقریبا 4 کر روڈ 65 لاکھ اور 98 ہزار کے آس پاس تھی لیکن آج کے دن دوستو تقریبا 72 سالوں کے اندر اسی اٹلی کی پاپولیشن بڑھتے بڑھتے 5 کر روڈ اور 98 لاکھ کو کراوس کر چکی ہے اٹلی کی پاپولیشن لگاتا تیجی سے بڑی ہے پشلے 72 سالوں میں شیکہ روڈ اور 2 لاکھ کو کراوس کر چکی ہے ایک سامے پر جو اٹلی دوستو پاپولیشن کے ماملے میں پوری دنیا میں دسویں نمبر پر ہوا کرتا تھا وہی اٹلی آج کے دن پاپولیشن کے ماملے میں نمبر 25 پر آ چکا ہے بھلے اس کی پاپولیشن بڑی ہو لیکن بہت ساری کنٹریز کے مقابلے اس کی پاپولیشن کافی زیادہ کم رفتار سے بڑی ہے پشلے 70 سالوں کے اندر آگے بڑھتے ہوئے جرچے اگر دوستوں نمبر نوکی کرے تو یہاں نام آتا ہے یوکے یعنی یونائٹیڈ کینگڈم اس سامے یوکے نے بھی دوستوں ترقی ابھی پھر سے کرنی شروع کی تھی کیونکہ اس سامے ورلڈ وار ٹو ختم ہوا تھا اور یوکے کی آج سے لگ پہ کافی خوش فسل چکا تھا یوکے کی پاپولیشن 1950 کے سال میں دوستوں تک ریبن 5 کروڑ 6 لاکھ اور 16 ہزار لوگ کی تھی لیکن آج 72 سال کے بعد اسی یوکے کی پاپولیشن ہے دوستوں تک ریبن شیکہ روڑ اور 85 لاکھ کے آس پاس اور یو جھوکے دوستوں اس سامے پاپولیشن میں نمبر نو پر ہوا کرتا تھا وہی یوکے آج کے دن پاپولیشن کے معاملے میں آپ کو نمبر 21 پر دیکھنے کو مل جائے گا شاید یہی وجہ ہے کہ یورپین کنٹریز نے آج کے دن دوستوں اتنی ساتھ ترقی کر لیا کیونکہ پاپولیشن پر یہاں ہمیشہ سے کافی زیادہ کنٹرول رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے جرچہ اگر ہم نمبر 8 کی دوستوں کریں تو یہاں نام آتا ہے برازیل کا ساؤتھ امریکہ کی ایک گھنٹری دوستوں اس سامے بھی کافی زیادہ اچھے سے کام کر رہی تھی اور آج کے دن بھی یہ کافی آگے بڑھ رہی ہے برازیل دیش کی اس سامے پاپولیشن تقریباً شیکہ روڑ 95 لاکھ اور 44 ہزار کے آس پاس ہوا کرتی تھی اور برازیل اس سامے پوری دنیا کی آٹھویں سب سے زیادہ پاپولیٹیڈ کنٹری تھی لیکن آج کے دن تو اس کی پاپولیشن اور بھی بہت زیادہ تیجی سے بڑھ رہے گیا برازیل کی آج کے دن پاپولیشن نے کس کلوڑ اور چوہوں لاکھوں پاس کر چکے اور جو برازیل آٹھویں نمبر کا پاپولیٹیڈ دیش ہوا کرتا تو وہ آج کے دن دنیا کا ساتھ وہاں سب سے زیادہ پاپولیٹیڈ دیش بن چکا ہے آگے بڑھتے ہوئے دوستو اگر ہم چرچہ نمبر ساتھ کی کرے تو نام آتا ہے یا انڈونیشیا کا ایشیا کی اس دیش کی پاپولیشن اس سمیں تقریباً شیکہ روڑ 99 لاکھ اور 66 ہزار کے آس پاس ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دن اسی انڈونیشیا کی پاپولیشن بڑھتے بڑھتے 27 کروڑ اور 92 لاکھ کو ریچ کر چکے ہیں یعنی پاپولیشن بہت زیادہ تیجی سے بڑی ہے دوستو انڈونیشیا دیش کی اور جو انڈونیشیا اس سمیں پاپولیشن کے معاملی وائل میں ساتھویں نمبر پر ہوا کرتا تھا وہی آج کے دن دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ پاپولیٹیڈ کنٹری بن چکی ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انڈونیشیا اتنی زیادہ تیجی سے ترقی نہیں کر پایا کیونکہ یہاں پر کبھی بینا پاپولیشن کنٹرول میں رہی نہیں پائی ہے آگے بڑھتے ہوئے چرچاگر دوستو ہم نمبر شے کے دیش کی کرے تو نامات ہے جھرمنی کا 1950 کے سال میں اس دیش کی حالت بہت زیادہ تس یوگ تھی کیونکہ وائلڈ وارڈ ٹو میں جتنے زیادہ جکھم اس دیش نے جیلے تھے وہ بہت زیادہ کسی کو بھی سیڈ کر سکتی ہیں ریپورٹس کے انسار دوستو آنکڑوں کے انسار 1950 میں جرمنی کی ٹوٹل پاپولیشن شے کروڈ نی آنوے لاکھ اور بے آنوے ہزار کے آس پاس ہوا کرتی تھی اور آج کے دن اسی جرمنی کی پاپولیشن دوستو آپ کو تقریبا آٹھ کروڈ اور انتالیس لاکھ کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گی بہت بڑا ایک چینج نہیں آیا دوستو گروت ہوئی ہے یہاں پاپولیشن کی لیکن بہت زیادہ بڑے لیول کی نہیں جو کہ کافی ایک اچھی بات ہے کیونکہ پاپولیشن کنٹرول میں رہی ہے جرمنی کی یہی وجہ کی اس دیش نے اکانومی کے طور پر اتنی زیادہ ترقی کی اور آج کے دن یہ دنیا کی one of the most richest country بھی مانی جاتی ہے جرمنی نے ترقی کی اور پاپولیشن کنٹرول میں رہی ہے یہ ایک بہت اچھی بات رہی ہے اس کے لیے اور جو جرمنی اس سمیں پاپولیشن کے معاملے میں شٹے نمبر پر ہوا کرتا تھا وہ آج کے دن دنیا میں آتا ہے 19 سوین نمبر پر آگے بڑھتے ہوئے چرچہ اگر دوستو نمبر پانچ کی کریں تو یہاں نام آتا ہے جیپین کا اس سمیں بھی دوستو جیپین دنیا کا کافی زیادہ populated دیش ہوا کرتا تھا اور جیپین کی پاپولیشن تقریباً 10 کروڑ 27 لاکھ اور 98 ہزار کے آس پاس ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دن اسی جیپین کی پاپولیشن ہے دوستو تقریباً 12 کروڑ اور 85 لاکھ کے آس پاس یعنی پاپولیشن میں ایک بہت بڑا چینج جیپین میں بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا اور یہی وجہ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول میں رہی اور ترقی بہت زیادہ بڑے لیول کی کی جیپین اس سمیں پاپولیشن کے ماملے میں پانچویں نمبر کا دیش تھا اور آج کے دن دوستو یہ دنیا کا گیارویں نمبر کا دیش بن چکا ہے ادھیک پاپولیشن کے ماملے میں نمبر 4 کی اگر ہم چرچہ کریں تو یہاں نام آتا ہے دوستو ریشن فیڈریشن کا روس جو کی دوستو اس میں USSR کا حصہ تھا حالانکہ بعد میں اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور آج کے دن تو دوستو روس پوری دنیا کے اوپر پھر سے ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے آنکڑوں کے انسار ہسٹری میں 1950 کے سال میں ریشن کی دوستو ٹوٹل پاپولیشن تقریبا 10 کروڑ 27 لاکھ اور 98 ہزار کے آس پاس ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دن دوستو اسی ریشن کی ٹوٹل پاپولیشن چودہ کروڑ اور 60 لاکھے آس پاس ہو چکی ہے بہت پڑی چینج اس کی پاپولیشن میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ سمیں سمیں پر بہت سارے لوگوں کو دوستو ریشن کھو دیتا ہے جو ریشن دوستو پاپولیشن کے ماملے میں 1950 میں نمبر 4 پر ہوا کرتا تھا وہی ریشن آج کے دن پاپولیشن کے ماملے میں آپ کو نمبر 9 پر دیکھنے کو مل جائے گا آگے بڑھتے ہوئے چرچہ اگر ہم نمبر 3 کی کرے تو نام آتا ہے دوستو یہاں یونائٹیڈ سٹیٹس آب امریکہ کا یونائٹیڈ سٹیٹس اس سمیں سب سے زیادہ تیڑی سے آگے بڑھتا ہوئے دیش تھا اور آج کے دن یہ اگر کینگ بن پایا ہے دنیا پر اگر یہ ڈومینٹ کرتا ہے تو اس حیرکے چلتے کیونکہ انہیں سب پچاس کے آس پاس بھی یہ بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا اس سمیں اس کی پاپولیشن تقریباً پندرہ کروڑ اور 88 لاکھ کے آس پاس ہوا کرتی تھے لیکن پاپولیشن اس کی بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ اور 48 لاکھ کو ریچ کر چکی ہے حالکہ کمال بات یہ ہے کہ اس سمیں بھی پاپولیشن کے مامل میں یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش تھا اور آج کے دن دو ہزار بائس میں بھی دوستو پاپولیشن کے مامل میں یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش ہے یعنی کنسیسٹنسی ایکانومی سے لے کر ہمیری تک اور پاپولیشن تک اس نے ہمیشہ ہی قائم رکھی ہے نمبر دو کی چرچہ کرنی تو نام آتا ہے دوستو انڈیا کا انڈیا کے حالت اس سمیں کافی زیادہ خراب ہوا کرتی تھی کیونکہ کئی سالوں کے بعد دوستو انڈیا آزاد ہوا تھا اور اس سمیں انڈیا کی پاپولیشن 37 کروڑ اور 64 لاکھ کے آس پاس ہوا کرتی تھی لیکن انڈیا کی پاپولیشن بلکل کنٹرول میں نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم آج تک بھی دوستو بہت زیادہ میر بن نہیں پائے اور آج کے دن آکڑوں کے انسار انڈیا کی پاپولیشن 140 کروڑ اور 66 لاکھ کو گھر چکی ہے بہت بڑے لیول کی گروہ تھا ہی دوستو 72 سالوں میں انڈیا پاپولیشن میں حالکہ رینکنگ آج بھی انڈیا کی نمبر دو کی اور اس سمیں بھی نمبر دو کی ہوا کرتی تھی نمبر ایک کی اگر ہم چرچہ کرے تو یہاں نام آتا ہے چائنہ کا چائنہ اس سمیں دوستو دنیا کی نمبر ون کنٹری تھی پاپولیشن کے معاملے میں اور آج بھی یہ نمبر ون پر قائم ہے حالکہ اس سمیں اس کی انڈیا سے ڈسٹنس کافی بڑی تھی لیکن اب تو شاید انڈیا اس کو بھی پیشے شوڑنے والا ہے چائنہ کی 1950 میں پاپولیشن 55 کروڑ اور 45 لاکھ کے آس پاس ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دنوں سی چائنہ کی پاپولیشن 144 کروڑ کو ریچ کر چکی ہے چائنہ اس سمیں بھی نمبر ون کنٹری تھی پاپولیشن کے معاملے میں اور آج کے دن بھی چائنہ نمبر ون کنٹری ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی پاپولیشن کے معاملے میں ویسے ویڈیو کے بارے میں دوستو آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ میں بتائی اور ایسی ویڈیوز ہمیں آپ کے لیے ڈیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے راک فیکٹر بھی سبسکرائب کیجئے